پارٹ 1 اور اب مارٹن گاڈی کو سٹارٹ کر کے یہاں سے بھگانا شروع کر دیتا ہے سارے زومبیز گر جاتے ہیں لیکن اب بھی ہر جوگ نے مارٹن کی گاڈی کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور تب ہی مارٹن دیکھتا ہے کہ سامنے سے ٹرک آ رہا ہے وہ اس ٹرک سے ہر جوگ کو ٹکرا دیتا ہے جس سے وہ گر جاتا ہے لیکن اس کا ہاتھ ٹوٹ کر اسی کی گاڈی میں رہ جاتا ہے مارٹن بہت زیادہ زکمی ہے اسی لئے وہ بھیوش ہو جاتا ہے اور جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے پولیس والا ہے جو اس سے سوال پوچھتا ہے مارٹن اسے زومبیز کے بارے میں اور جو کچھ ہوا ہوتا ہے سب کچھ بتاتا ہے لیکن پولیس والا اس پر وشواس نہیں کرتا اسے لگتا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی مرڈر ہوئے ہیں وہ سب کے سب مارٹن نے کی ہیں اسی لئے وہ اسے ہتھ کڑی لگا دیتا ہے بھی وہاں پر ڈاکٹر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہارا ہاتھ کٹ چکا تھا محران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہر جوک کا ہے جو کہ ایک زومبی ہے اور اب اس کا ہاتھ اس کے کنٹرول سے بہار ہو جاتا ہے وہ اپنے آس پاس کھڑے لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اسے بھی ہوشی کا انجیکشن لگا کر بھی ہوش کر دیا جاتا ہے اور جب ایک بار پھر سے اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بچہ ہے دراصل یہ ایک امریکن ٹوریسٹ ہے جس کا نام بابی ہے اور بابی نے زومبیز کی کہانے کو سنا تھا وہ مارٹن کے ہاتھ کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے اس کی فوٹو بھی کھیچ لیتا ہے دراصل وہ چپکے سے اندر آ گیا ہوتا ہے کیونکہ باہر پولیس والا سو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ مارٹن کو آزاد کر دیتا ہے لیکن مارٹن کو یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں دکھ رہا ہوتا اور تب ہی اس کا وہ ہاتھ جو اصل میں ہر جوک کا ہاتھ ہے اس بچے کو اٹھا کر کھڑکی سے بہت تیز بھار فیکتا ہے اس کھڑکی سے مارٹن بھی بھار چلا جاتا اور دیکھتا ہے کہ بچے کی موت ہو چکی ہے وہیں ہر جوک کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی زومبی سینہ یعنی کی نازی سینہ کے ساتھ آبادی والے علاقے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں یہاں پر اس کا ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جو ساتھ کو جو کی مارٹن کا ہاتھ ہے ہر جوک کی باڈی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور اب ہر جوک کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہو چکے ہیں وہ یہاں کے قبرستان میں جاتا ہے جہاں پر وہ مردوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا کیونکہ یہاں پر جتنی بھی باڈیز ہوتی ہیں بہت زیادہ پرانی ہوتی ہیں پوری طرح سے گل چکی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ چرچ میں جاتا ہے جہاں پر وہ ایک پریسٹ کو مار کر اسے زومبی بنا کے اپنی سینہ میں شامل کر لیتا ہے وہیں مارٹن کو دکھایا جاتا ہے جو گاڑی سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر اس بچے کا جس کی موت ابھی ابھی اس کی وجہ سے ہوئی ہے اس کے فون پر کال آتا ہے اور یہ کال ہوتا ہے زومبیز ہنٹر کا دراصل اس بچے نے جو مارٹن کے ہاتھ کی فوٹو کھیچی تھی وہ اس گروپ کو بھیج دی تھی اور اب مارٹن زومبیز ہنٹر کے لیڈر کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے زومبیز نے کئی لوگوں کو مار دیا اور اب بھی وہ رکنے والے نہیں ہیں زومبیز ہنٹر کا لیڈر کہتا ہے کہ ہم جلدی تمہاری مدد کے لیے پہنچنے والے ہیں تب تک تم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ ان زومبیز کا مقصد کیا ہے اور اب مارٹن ایک بہت پرانے میوزیم میں جاتا ہے جو ورلڈ وار ٹو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور وہاں کا جو امپلائی ہوتا ہے وہ اسے ہرزوگ کے بارے میں پھوچتا ہے حالکہ پہلے وہ اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا لیکن اس کے زبردستی کرنے پر وہ اسے ہرزوگ کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ہٹلر کا ایک خاص آدمی تھا جسے ہٹلر نے ایک مشن دیا تھا جس میں انہیں گاؤں کو پوری طرح سے تباہ کرنا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس گاؤں تک پہنچتے ہرزوگ اور اس کی پوری سینہ کو دشمنوں نے مار دیا تھا اور اب مارٹن سمجھ جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جس میوزیم میں وہ اس وقت کھڑا ہے کبھی یہی پر وہ گاؤں تھا جہاں پر ہرزوگ کو سب کو مارنے کے لئے آنا تھا اور تب ہی بھار سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب وہ بھار دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ہرزوگ اپنی پوری زومبی سینہ کے ساتھ یہاں پر پہنچ چکا ہے وہ لوگوں کو مار کر انہیں زومبی بنا کر اپنی سینہ کو اور بھی بڑھا رہا ہے اور اس سے پہلے کہ ہرزوگ میوزیم کے اندر آتا مارٹین اور میوزیم کا جو امپلائے ہوتا ہے دونوں کی دونوں ڈمی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اب ہرزوگ اندر آ کر اس میپ کو اٹھا لیتا ہے جس میپ کو ابھی ابھی مارٹین دیکھ رہا تھا وہ میپ لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد مارٹین میوزیم سے بھار آتا ہے وہاں پر دو تین زومبیز ہوتے ہیں جنہیں مارٹین اپنے اس ہاتھ سے جو اصل میں ہرزوگ کا ہاتھ ہے انہیں مار دیتا ہے اور تب ہی اس کا وہ ہاتھ جو کبھی ہرزوگ کا ہاتھ تھا ایک مرے وے آدمی کو لگ جاتا ہے جس سے وہ زندہ ہو جاتا ہے زومبی بن جاتا ہے مارٹین اسے دوبارہ مار دیتا ہے پر اب اسے پتہ ہے کہ اس کے پاس جو ہرزوگ کا ہاتھ ہے وہ بہت طاقتور ہے یعنی کہ جو طاقت ہرزوگ کے اندر ہے وہی طاقت اب مارٹین کے اندر بھی ہے اور تب ہی یہاں پر جو زومبیز ہنٹر ہوتا ہے وہ اپنی دونوں ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ مارٹن کے اندر بھی ایسی شکتیاں ہیں جس سے وہ مرے ہوئے لوگوں کو زومبیز بنا سکتا ہے تو مارٹن سے کہتا ہے کہ رشیہ سینہ کی وہ ٹکڑی جنہوں نے ہٹلر کے خلاف یود لڑا تھا مجھے پتا ہے کہ ان کی پوری کی پوری سیمیٹری کہاں پر ہے ہمیں وہاں جانا چاہیے ان سب کو زندہ کر کے زومبیز بنا دینا چاہیے تاکہ ہم ہرزوک کو اور اس کی پوری زومبی سینہ کو ہرا سکے مارٹن اس کی بات مان جاتا اور اس کے بعد مارٹن اور زومبی ہنٹر دونوں کی دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں زومبی ہنٹر اپنی دونوں ساتھیوں کو ساتھی میوزیم کا جو یہاں پر امپلائی ہوتا ہے ان تینوں کو یہاں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ ہرزوک اور اس کے ساتھیوں کی گتی ویڈیو پر دھیان رکھ سکے ان کا دھیان بٹا سکے اور ابھی تینوں ایک پرین بناتے ہیں جس میں ڈائنامائٹ بچھا دیتے ہیں اور تیہ کرتے ہیں کہ ہرزوک کی پوری سینہ کو یہ اپنے پیچھے لے کر آئیں گے اس کام کے لیے میوزیم کے امپلائی کو چنا جاتا ہے اور وہ ہرزوک کے ساتھیوں کو اس کی زومبی سینہ کو اپنے پیچھے بھکاتے ہوئے اس جگہ لے آتا ہے جہاں پر ڈائنامائٹ یعنی کی زمین کے اندر بوم رکھے ہوتے ہیں جسے یہ بلاس کر دیتے ہیں جس میں کئی زومبیس مارے جاتے ہیں وہاں ہرزوک یہ دیکھتا ہے تو اسے بہت گصہ ہوتا ہے وہ اپنے ٹینک کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ ٹینک سے ان کے اوپر کئی بار حملہ کرتا ہے ہرزوک کو لگتا ہے کہ یہ تینوں مارے گئے لیکن یہ تینوں اب بھی زندہ ہوتے ہیں وہاں مارٹین اور زومبی ہنٹر کو دکھایا جاتا ہے جو اس برفیلی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پوری کی پوری رشین سینہ کی ٹکڑی دفن ہے دراصل یہاں پر ہمیشہ برف رہتی ہے اسی لئے ان کی باڈی ابھی بھی پوری طرح سے صحیح سلامت ہوتی ہے جس کے بعد مارٹین اپنا وہ ہاتھ جو اصل میں ہرزوک کا ہاتھ ہے اسے برف کے اندر گاڑ دیتا ہے چاروں طرف بجلی چمکتی ہے اور اب برف کے اندر جتنے بھی رشین سولجرز ہوتے ہیں وہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ مارٹین کے پاس آتا ہے جسے دیکھ کر مارٹین ڈر جاتا ہے پر اگلے پلو مارٹین کو کہتا ہے کہ آپ کا کیا آرڈر ہے مارٹین سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب کے سب اس کے آرڈرز کو فالو کریں گے وہیں ہرزوک کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی زومبی سینہ کے ساتھ اسی گاؤں میں اسی علاقے میں ہوتا ہے جہاں پر میوزیم ہے پر تب ہی اس کے سامنے مارٹین اپنی پوری زومبی سینہ کو یعنی کی رشین سینہ کو لے کر آ جاتا ہے ہرزوک یہ دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مارٹین نے کس طرح سے اس رشین سینہ کو زندہ کر دیا اور تب ہی وہ اسے اپنا وہ ہاتھ دکھاتا ہے جو ہرزوک کا ہاتھ ہے جس کے بعد ہرزوک کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے رشین سینہ کا جو یہاں پر لیڈر ہوتا تو وہ صرف اور صرف ہرزوک کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا شکار وہی ہے اور اس کے بعد دونوں زومبی سینہ کی یعنی کی نازیز کی اور رشین کی سینہ کی آپس میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور جب وہ اس پوری لڑائی کو دیکھتی ہے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور تب ہی ایک ٹینک ان کی گاریوں کی طرف بڑھتا ہے جو ان کو گاریوں کے ساتھ کچھلنا چاہتا ہے لیکن سب کے سب گاریوں سے نکل کر ایک گھر میں چھپ جاتے ہیں اب یہاں پر مارٹن کا ساتھ دینے کے لیے میوزیم کا ایمپلائی اور ساتھی ساتھی زومبی ہنٹر کی جو دونوں ساتھی تھی وہ بھی یہاں پر آ چکے ہوتے ہیں سب مل کر ہرزوک کی سینہ پر دھاوا بول دیتے ہیں مارٹن کی سینہ جو کی رشن سینہ ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے ساتھی ان کا جو لیڈر ہے جو ہرزوک کا شکار کرنا چاہتا اس تک پہنچ جاتا ہے وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے کہ تبھی پیچھے سے کوئی اس پر وار کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے جس کے بعد اس لیڈر کو مار دیا جاتا اور یہاں پر پوری کی پوری لڑائی پلٹ جاتی ہے یعنی کہ اب ہرزوک کی سینہ زیادہ سٹرونگ ہے رشن سینہ کا لیڈر جو پوری طرح سے سب کو کمانڈ کر رہا تھا جو پوری سینہ کی پاور تھا وہ اب مر چکا ہے مارٹن کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب اسے ہرزوک کا سامنا کرنا ہوگا وہ ہرزوک کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ رشن سینہ اب ہار رہی ہے رشن سینہ کے جتنے بھی زومبیز ہوتے ہیں انہیں ہرزوک کے زومبیز یعنی کی نازی سینہ کے زومبیز مار دیتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر میوزیم کا جو امپلائی ہوتا ہے اسے بھی مار دیا جاتا ہے وہیں ہمیں زومبی ہنٹر کو دکھایا جاتا ہے جو ٹینگ کے اندر چلا جاتا ہے کہ وہ اسے اپنے کنٹرول ملے سکے لیکن یہاں پر نازی زومبیز ہوتے ہیں جن سے وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے اور ٹھیک اسی وقت ہرزوک اور مارٹن جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ اس ٹینگ کے اوپر آ کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی لڑائی کے بیچ میں مارٹن ایک دوسری کار کے اوپر جا کر گرتا ہے جس کے بعد ہرزوک اسے مارنے کے لئے اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے وہی ٹینگ کے اندر دکھایا جاتا ہے جہاں پر زومبی ہنٹر زومبیز کو ہرا کر ٹینگ پر کنٹرول کر لیتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ہرزوک مارٹن کو مارنے کے لئے جا رہا ہے وہ ٹینگ کی توپ کی نلی کو ہرزوک کی طرف کر کے شوٹ کر دیتا ہے جس سے ہرزوک مارا جاتا ہے اور جیسی ہرزوک مرتا ہے اس کی پوری کی پوری نازی زومبی سینہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے یہ اس جنگ کو جیت جاتے ہیں جنگ جیتنے کے بعد زومبی ہنٹر اپنی دونوں ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہے مارٹن ٹرائب کر کے اس چرچ میں جاتا ہے جہاں پر اس نے ہنہ کو دفنائے تھا وہ ہنہ کو باہر نکالتا ہے اور اپنا ہرزوک والا ہاتھ اس کی باڈی سے ٹچ کرتا اور اس کی آنکھیں کھل جاتی یعنی کہ وہ دوبارہ زندہ ہو چکی ہے لیکن اب وہ ایک زومبی ہے لیکن اس سے مارٹن کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ہنہ سے بہت پیار کرتا ہے ویسے بھی ہنہ ہرزوک کی طرح ایک خطرناک زومبی نہیں ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اور اس طرح سے دونوں ایک بار پھر سے مل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر 2014 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 6.8 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی